قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ السلام نے جو بتائی ہے ترمیز شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 7320 اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا ایک بڑا حصہ آخری زمانے میں وہ پچھلی امتوں کے نقشے خدم پر چلیں گے یعنی پچھلی امتوں نے جو کچھ غلطیاں کیوں ہوگی وہ غلطیاں یہ امت بھی کرنے لگے گی صحابہ نے پوچھا کہ پچھلی امتوں سے کیا مراد ہے کیا یہود و نصارہ مراد ہے آپ نے فرمایا ہاں اور کون مطلب یہ کہ یہود و نصارہ نے جتنی غلطیاں کی ہوگی وہ ساری غلطیاں اس امت کا ایک بڑا طبخہ بھی کرے گا مطلب اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ ان کے نقشے خدم سے بچھو وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا مت کرو جیسا دین کہہ رہا ہے جیسا شریعت کہہ رہی ہے جیسا قرآن کہہ رہا ہے جیسا حدیث کہہ رہی ہے وہ کرو جب آدمی کسی کے نقشے خدم پہ چلتا ہے کسی کو اچھا سمجھتا ہے کسی کو ٹائٹل بناتا ہے کسی کو نمونہ بناتا ہے موڈل بناتا ہے تو پھر اس کے پیچھے چل کے غلطیاں کرتے 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 بہت دور چلا جاتا ہے اس لیے آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے جو دین دیا ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس سے محبت ہونی شاید دین سے محبت ہو عمال دین سے محبت ہو اللہ کے نبی سے محبت ہو آپ کی شریعت سے محبت ہو آپ کی سنتوں سے محبت ہو تاکہ ہم غلطیوں سے بچیں کبھی کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو جب کسی کو موڈل بنا لیتا ہے تو اس کی بہت گندی چیزیں بھی آدمی اپنا لیتا ہے کیونکہ اس کو امام بنا لیا مختدہ بنا لیا اب یہاں شریعت کو امام بنائیں گے شریعت کو موڈل نمونہ بنائیں گے تو آسان ہے زندگی گزارنے آسان ہے غلطیوں سے بچنا آسان ہے اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ آدمی جو ہے غلطی کرتے کرتے کبھی کبھی اتنی بڑی غلطی بھی کرے گا دوسروں کے نقش خدم پر چلنے کی وجہ سے کہ پچھلی امتوں میں سے یہود و نصارہ میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کی ہوگی تو اس امت میں بھی لوگ ایسا کریں گے مطلب ہے کہ اتنی کسی کے پیچھے چلتے چلتے اس حد تک آدمی گر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو رشتوں کا فرق ہی نہیں معلوم ہوگا تو اس لیے یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا جو یعنی موڈل ہے نمونہ ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو ہمارا اصل جو چیز اللہ کے نبی نے دی ہے وہ دین ہے اور دین نے پوری زندگی کے لیے ایک رہبری دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہے یہود و نصارہ کو ان کے تریخوں کو ان کے سٹائل کو ان کے لائف سٹائل کو ان کے ہر سٹائل کو ان کے جو یعنی سٹیکچر ہے ان کا وہ ساری چیز ہے ہمارے لیے نہیں ہے وہ ان کے لیے ہے ہمارے لیے دین شریعت آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کے چلنا ہے ہمارا ہر سٹائل سے لے کر ہمارا شوس کا جو سٹائل ہے وہ ساری چیزیں شریعت نے سکھائی کہ کیسے ہونی شاہی ہے تو اس کو فالو کریں تاکہ ہم غلطیوں سے بچیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے